بسم اللہ الرحمن الرحیم مارک ایز سٹار کر لیں گے ایسا کرنے سے وہ ان باکس میں بھی رہے گی لیکن سٹار فولڈر میں بھی ایڈ ہو جائے گی جسے آپ نیچ ٹائم جب ایکسیس کرنا چاہیں تو ایزیلی سٹار فولڈر کو اپن کر کے ایکسیس کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جی میل ان باکس میں آ جانا ہے میرے پاس اس وقت یہ اوپن ہے ایکسپریس کرتے ہیں امران شاہ چک باکس نچک گوگل چک باکس نچک اس ای میل میسج کو چیک کرتے ہیں یہ دو ای میل میسجز سیلیکٹ کر لیے اب سٹار میں ایڈ کرنے کے لیے سی پریس کریں گے مور ایکشنز مینیو پہ آئیں گے اینٹر کریں گے اس پہ اب ڈاؤن ایرو سے سٹار والی اپشن پہ جا کے انٹر کریں گے اب ڈاؤن ارو کریں گے اس پہ انٹر کر دیں گے two conversations star میں ایڈ ہو چکی ہیں اب دیکھتے ہیں ایکسپریس کریں گے ان باکس میں جب ہم ایکس کے ساتھ موو کر رہے ہیں تو جو star ای میل ہے اس کے چیک باکس کے ساتھ سینڈر نیم بتانے کی وجہے star اناؤنس کیا ڈاؤن ارو کریں گے یہ دیکھیں اب سینڈر نیم آ گیا پھر ایکسپریس کرتے ہیں یہ سیکنڈ ای میل ہے جسے ہم نے star لگایا ہے تو اب یہ ای میل میسجز ان باکس میں ہونے کے ساتھ ساتھ star والے فولڈر میں بھی چلے گئے ہیں open کرتے ہیں star والے فولڈر کو find کر لیں گے یا links list لے کے بھی تلاش کر سکتے ہیں virtual find s t a r star enter two conversations have been starred virtual find jaws find enter link start star start star اس پہ enter کریں گے enter start star link gmail dash start gmail dash start page has nine headings and 41 links gmail by google link compose یہ فولڈر بھی open ہو گیا یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی فولڈر آپ open کریں گے جس میں ایک سٹار میں ہم نے ایڈ کی start start pffp.wee یہ پہلے سے ایک سٹار میں پڑی ہے اس طرح سے جن ای میل میسجز کو آپ add to start کر دیں گے وہ یہاں سٹار والے فولڈر میں رہیں گے ان باکس میں بھی موجود ہوتے ہیں اگر آپ انہیں ان باکس سے ڈلیٹ کریں گے تو وہ یہاں سے بھی ڈلیٹ ہو جائیں گے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ان باکس میں آپ کے نیو ای میل میسجز بھی آتے رہتے ہیں اس طرح سے یہ ای میل میسجز نیچے چلے جائیں گے کیونکہ آپ نے انہیں star لگا رکھا ہے اس لیے next time جب آپ نے ان کو دوبارہ read کرنا ہے تو آپ quickly star والے فولڈر open کریں گے اور ان ای میل میسجز کو easily read کر لیں گے اب ان باکس میں واپس move کریں گے نیکسٹ اپ بات کرتے ہیں کہ start email سے star کو کیسے remove کرنا ہے ان باکس میں آنے کے بعد آپ نے start email کو find کرنا ہے اس کو check کر لینا ہے اب c press کریں گے more action enter کریں گے اس پہ اور down arrow سے remove star والی option پہ آ جائیں گے اس پہ enter کر دیں گے اب down arrow کریں گے go button اس پہ enter کر دیں گے go button gmail dash alert the conversation has been unstarted learn more page has nine headings and 100 the یہ conversation unstarted ہو گئی یعنی star والے فولڈر سے نکل آئی ہے اب دیکھتے ہیں اب دیکھیں اس کے ساتھ سے star ہٹ چکا ہے اور یہ اب star والے فولڈر میں بھی نہیں ہے یہاں پر یہ لیسن کمپلیٹ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگی ہوگی مزید رہنمائی درکار ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں بھی بھی موسیقی